جو اللہِ خدا رحمت کر رہے اس بندے پر جو تین چیزوں کا علم حاصل کر رہے ہیں یعنی اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ڈیپ ڈپریشن میں نہیں جاتا کبھی بڑی پریشانی میں نہیں جاتا کبھی عدم اتمنان کا شکار نہیں ہوتا مولا کونسی تین چیزیں ہیں فرمائے عَلِنَ مِنَائِنَا فِي آئِنَا الَا آئِنَا یہ تین چیزیں جان لے کہ کہاں سے آیا ہے کہاں پہ رہ رہا ہے اور اس نے کہاں تک جانا ہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے اور یہ بھی پتا کہ دنیا کے بعد جائیں گے کہاں سے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس دنیا سے آئے ہیں کس عالم سے آئے ہیں ابھی خدا کہتا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اِنَّا لِلَّا کا مطلب کیا ہے تم سب میرے ہو اِنَّا لِلَّا تم سب کس کے ہو میرے ہو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اور پھر واپس پلٹ کے کہاں ہوگے میری طرف ہی آ جاؤ گے یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں عالمِ ملکود سے آئے ہیں عالمِ ناسود کی طرف یعنی بہترین جگہ پہ خدا نے ہمیں بھیجا لیکن یہی بہترین جگہ انسان کو بہترین مقامتہ کرتی ہے یہی عالم فرماتے ہیں پورا عالمِ برزخم کر بنتا ہے جو دنیا سے بنتا ہے عالمیر کیوں بہتر ہی جملے کسی نے کہا یا علی اگر آپ کو آخرت دی جائے تو آپ کیا اپنی دنیا کا ایک گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہو مثلا آپ کو دس ہزار آخرت کے گھنٹے دی جائیں تو آپ گزارنے کا وقت دیا جائے مولا کو فرماتے ہیں مولا آپ دنیا کا ایک گھنٹہ دوگے مولا میرے فرماتے ہیں مجھے کتنے بھی آخرت کے سال دو علی دنیا کا ایک گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہو کہ مولا کیوں فرماتے ہیں یہی دنیا کا ایک گھنٹہ آخرت کے کرونوں گھنٹوں کو جنم دیتا ہے جو کچھ تو دنیا میں کرتا ہے اس ہی سے تمہاری آخرت بنتی ہے یعنی جس اس مٹی میں جیسا بیچ دا لے گا وہاں پہ تو تم نے پھل رہنا ہے کہ درخ کہاں بناتا ہے درخ کہاں بڑا ہوتا ہے اسی دنیا میں بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو یہ علم رکھنا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں پہ رہا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے ایک بہترین عالم سے آئے ہو ایک بدترین جگہ میں آئے ہو اور اسی بدترین جگہ سے تم نے بہترین دنیا میں پھر کیا کرنا ہے واپس جانا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیڑ میں زندان میں ہوتا ہے جہر میں ہوتا ہے گویا لیکن اس کا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ ماں کے پیڑ میں بنتا ہے ہاں اس دنیا میں اندھیرہ ضرور ہے وہ ماں کا پیڑ محدود ضرور ہے وہاں لذرنیں بہت کم ہیں وہاں بندہ اتنا گھومتر نہیں سکتا وہاں دیکھ نہیں سکتا وہاں سن نہیں سکتا ظلمات کے اندر رہتا ہے اندھیروں کے اندر رہتا ہے ڈاکنس کے اندر رہتا ہے لیکن وہی ماں کا پیڑ ہے جو اسے صحیح علم بنا کے یہ طاقت دیتا ہے کہ دنیا میں آکے چلنے کی صلاحیت پیدا کرے اگر ماں کے پیٹ کے اندر ہاتھ صحیح سے نہ بنے ماں کے پیٹ کے اندر آکھیں صحیح سے نہ بنے ماں کے پیٹ کے اندر زبان صحیح سے نہ بنے ماں کے پیٹ کے اندر دماغ صحیح سے نہ بنے تو یہ پیدا ہونے کے بعد اپنورمل رہتا ہے لیکن اگر وہاں سے صحیح ظالم ہو کر دنیا میں آ جائے تو دنیا میں چلنا بھی آسان ہے دیکھنا بھی آسان ہے بلکل اسی طرح اس دنیا میں اگر تم اپنی آخرت کو صحیح سے بناو گے تو جیسے وہاں پر پیدا کر دیے جاؤ گے معصوم فرماتے ہیں لاکھوں ہزاروں لذتوں سے مالا مال ہوگا کہ حضرت ابراہیل فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صرف حسن حضرت ملک الموت یعنی جناب ازرائیل کو دیکھ لے وہی اس کے لیے کافی ہے اس نے جندر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ملک الموت حسین ہے کہ فرماتے کر دنیا والے اس کے چہرے کے حسن کو دیکھیں ان کی روحے سے ہی دنیا سے نکل جائے اب جو ملک الموت اتنا حسین ہے اتنا اٹریکٹرپ ہے یعنی خودہ کا ایک حساب کے رشتات تو بندہ دیکھنے کے لیے اس طرح سے یعنی پوری کائنات کے حسن کو جمع کر دیا جائے پھر بھی ملک الموت کے حسن کی برابری نہیں کرتا پھر سوال یہ آئے کہ وہی ملک الموت ہمیں گلتا ہے ایسی شکل کا ہوگا بندے کو ڈرائے گا بندہ دیکھ کے پریشان ہو جارے گا ایک طرف بولے اتنا حسین ہے دوسری طرف بولے اتنا ڈراؤ نہ آئے کہ ہر بندہ پریشان ہے میں ملک الموت بنا دیکھوں فرما جب ملک الموت آتا ہے اس کا چہرہ تو حسین ہے لیکن اس کے چہرے میں جسے تو دیکھتا ہے تو اپنا عکس دیکھتا ہے عکس کیا مطلب آپ آئینے میں کسے دیکھتے ہو اپنا چہرہ دیکھتے ہو فرما جس بھی بندے وہ خود تو خوبصورت ہیں لیکن اس کے چہرے کو جب بندہ دیکھے گا تو اس کے چہرے میں تجھے اپنا چہرہ نظر آئے گا اس کے چہرے میں تجھے اپنا عمل نظر آئے گا تو جیسا تُو نے عمل بنایا ہوگا ویسا ملک الموت کا چہرہ تجھے نظر آئے گا ملک الموت دراؤنا نہیں ہوتا تیرا اپنا عمل ہے جو تجھے دراؤ رہا ہوتا ہے لیکن اگر تیرا عمل اچھا ہے تو ملک الموت تو پہلے سے خوبصورت ہے اور اس کے اوپر تیرا اچھا عمل جب اس کے ساتھ ملے گا اور اس سے زیادہ وہ خوبصورت ہو جائے گا فرماتے ہیں گلاب کے خوشبوں کے پور کی طرح ہے کہ بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور کہتا ہی اس ملک الموت سے کبھی جزہ ہی نہ ہوں یعنی دیکھتے ہی انسان کو گویا وصیش ہو جاتا ہے خدا نے اسے کتنا حسین بنایا ہے تو یہ ملک الموت برا نہیں ہے یہ ہماری نگاہ ہوتی ہے جو بری ہوتی ہے